بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹ اسلام علیکم آج کے سب وقت ہمارا شیڈنگ کے حوالے سے آلٹ ایچ ایچ کریں گے یہ دیکھیں آلٹ ایچ ایچ آلٹ پلاس ایچ پلاس ایچ کریں گے تو اب یہ پہلے سے فائل میں نے ایک بنائی ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو اب اس کا جو طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے جو آپ نے فائل بنائی ہوتی ہے تو جیسے عام طور پر سی وی بناتا ہے اور فائل کے جو ٹائٹلز ہوتے ہیں ان میں شیڈنگ کلر دیتے ہیں مختلف کلر دیتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہ میں نے اگزمپل کے طور پر پہلے یہ چیزیں بنائی ہوئی تھی تو ابھی میں آپ کو اس کو دکھاتا ہوں یہاں آکے ہم نے یہاں نوک کلر کر دیا ختم کر دیا تو جو بھی آپ نے ہیڈنگ دی ہوئی ہوتی ہے اپنے ڈاکومنٹس میں دیکھیں یہ اس کو ایک ایز اگزمپل میں اس کو اس کے ہیڈنگ بنا رہا ہوں اس کو اوپر ٹاپ میں ٹھیک ہے تو ابھی کیا کروں گا اس کو آلٹ ایچ ایچ پریس کروں گا تو یہ دیکھیں اس کی اور شارٹ کی بھی ساتھ آگئی ایچ پریس کیا جو چینل ہے تو یہ آپ اپنے دوستوں میں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ یہ ہماری کاوش جو ہے یہ دوسروں تک بھی پہنچے اس میں سے جو بھی color ہم select کریں گے وہ color apply ہو جائے گا اب یہ ہو گیا جی اچھا اب اب ہم چاہتے ہیں یہاں یہ دیکھیں میں اس کو select کر رہا ہوں اور select کرنے کے بعد اس کو یہاں color select کیا میں نے یہاں سے جو بھی color apply کروں گا تو وہ color یہاں آ جائےگا یہ دیکھیں میں color select کر کے apply کروں گا یہ ہو گیا ہمارا شیڈنگ کے حوالے سے تو ڈاکومنٹس میں ہم دیتے ہیں شیڈنگ تو یہ کیونکہ میں آپ کو ایک ایک کمانڈ یہ دیکھیں یہ جو زیادہ لائنیں سیلیکٹ ہو گئی ہیں جو پیرا گراف سیلیکٹ ہو گئے اسی کی وجہ سے وہ تمام لائنوں کے اوپر کلر آگیا ہے پیرا گراف کے اوپر کلر آگیا ہے تو ہم نے ایک کو سیلیکٹ کیا ہے تو صرف ایک کے اوپر بھی آئے گا اچھا اب یہاں ایک مختصر کوئی لکھتے ہیں مختصر نمبر تو اب یہاں اگر ہم دینا چاہتے ہیں یہ دیکھیں یہاں اگر دینا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں اب بتانے کا مقصد یہ تھا یہ اس کے ٹوٹل ایریا آئے گا یعنی کہ یہ دیکھیں یہ جو انڈینٹ ہے اس کا رائٹ انڈینٹ تک مکمل شیڈنگ آئے گی یہ ہو گیا ہمارا شیڈنگ کے حوالے سے تو اب اس لکھائی کو بڑا بھی کرنا چاہتے ہیں چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اکثر وقت آپ دیکھتے ہیں جب کوئی چیز بنائی جا رہی ہوتی ہے اس میں وہ چیزیں آپ کو واضح طور پر نظر آ رہی ہوتی ہیں تو اس طرح کی اگر آپ نے جب بھی فائل بنا چوئیس کرنا چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ کلر کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آرٹ ایچ ایچ کریں گے اور ساتھ یہاں ان میں سے کوئی کلر سیلیکٹ کریں گے یہ جو کرنٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں اب ہے مور کلر مور کلر میں آپ آ کے یہاں سے ایک تو آپ یہاں سے کلر سیلیکٹ کریں گے ایک آپ نے کلر سیلیکٹ کرنا ہے اچھا بھی آپ نے یہ والا کلر سیلیکٹ کیا ٹھیک ہے اب کسٹم پہ آ کے اس کی ٹرانسپرنسی یا اس کو لائٹ یا ڈار کلر میں تبدیل کرنا ہو یہ دیکھیں میں اس کو ڈار کرنا ہوں تو ڈار کرنا ہو جا لائٹ کرنا ہو تو اب میں اس کو ڈار کیا ہے میں نے اوکے کیا تو اب یہ دیکھے یہ درک کلر ہو گیا ہے یہ درک ہو گیا ہے اس ایریہ کو سیلیکٹ کر کے اب اس کا کلر میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں یہاں آ کر اس کلر کو لائٹ کلر میں تبدیل کروں یہ دیکھے یہ میں اس کو لائٹ کلر تبدیل کر دوں گا اب وہ دیکھے کلر کیا ہو گیا جی اس کے بیک گرونڈ میں جو کلر تھا وہ کیونکہ یہ اس سلیکچ Continue ہم نے کی نہیں اس کی تو اب یہ دیکھیں یہ کیا ہو گیا جو اس کے یہ والا ڈارک کلر ہے اور یہ والا لائٹ کلر ہے اگر آپ اس میں کوئی فرق ڈالنا چاہتے ہیں کسی ڈاکومنٹس میں کلر ایک ہو اسی کلر کو ڈارک اور لائٹ کلر میں چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح کریں گے کہ ہم یہ دیکھیں ایک ایک چیز کمانڈ پر ایک ایک کمانڈ کو سٹیپ بے سٹیپ پڑھ رہے ہیں تو الحمدللہ ہمارا سوصلہ بڑھتا جا رہا ہے اور اب آپ کو بتا رہا ہوں ٹیکس ڈریکشن کے مطالق کہ رائٹ ٹو لیفٹ ٹیکس ڈریکشن اچھا رائٹ ٹو لیفٹ اور لیفٹ ٹو رائٹ تو اس مثال کے طور پر اگر آپ کو ایکزمپل دے رہا ہوں آپ چاہتے ہیں کہ ہم لکھائی رائٹ سے لیفٹ کی جانب کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کا ذرا سائد بڑھا رہا ہوں اب کیا کریں گے یہ دیکھیں یہ ہے ہماری ٹیکس ڈریکشن یہاں آپ اچھا آلٹ ایچ کر کے نا آلٹ ایچ کریں گے آپ پریس کریں گے زیرو یا نائن کو یہ دیکھیں نائن پریس کیا تو لیفٹ پہ آگئے آلٹ ایچ زیرو پریس کیا تو ہم رائٹ کی جانب آگئے تو میں یہاں سے دیکھتا ہوں پاکستان is our country country we live in this country ٹھیکے جی اچھا اب ہم چاہتے ہیں آلٹ ایچ نائن پریس کریں گے تو اب یہ دیکھیں یہ سیم اس کی تبدیل ہو گیا ہے ٹھیکے جی کمپیوٹر is very important it is modern technology of this science ٹھیک تو یہ مقتصر تھا تھوڑا آپ کو بتا دی ہے میں نے یہ left right to left ہے اور یہ نکلا کہ دنیا میں بہت باری تبدیلیاں آئیں اگر یہ آج technology ہم استعمال کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے لوگوں کی بڑی مہنتیں ہیں اور جس بنیاد پہ آج ہماری زندگی آسان ہے آپ محنت کر جاؤ گے زندگی میں کل آنے والے آپ کی جنریشن کے لیے آسانیہ ہوں گے انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ